بابا راجم کی سینہ نے اتنی بریانی کھالی ہیدر آباد میں کہ اس کے بعد افغانستان نے مار دیا ان کو ارے کچھ اچھی بریانی ہے بریانی بنائی ہے ساتھ صاحب ہماری لیے بھیجیے کچھ جنرل صاحب کے لیے بھیجیے سکندر صاحب کے لیے بھیجیے کیا الٹی الٹی واتے کرتے رہتے ہیں گاجہ کے لوگوں کھانا پہنچائیے کھانا نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ دیپک یاد کرنی ہے نہیں سننے سننے دیپک ایک پلیڈ بریانی ہماری ٹیم کو کیا کھلا دی ایک مہینے سے وہ اگل رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں اگل رہے ہیں کیسے لوگ ہیں آپ اگر اس کو مہمان کی مہمان داری کر دی کیوں آپ مہمان داری کر دی تو شرم کریں بار بار اس کو کیوں جی طلاحاتیں ہیں آپ دیکھیں کوئی نہیں آپ میرے پاس آئیں دس سال رہے ہیں اور یہ ہم نے نہیں کہا میرے بھائی عرشاد صاحب وسیم اکرم نے کہا یہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ملک کی ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ہم نے آپ کو بھی فیس کرنا ہے پوری دنیا کو بھی فیس کرنا ہے میرے قائد میاں محمد عشری صاحب تشریف لے آئے ہیں میرے ملک میں ڈالر ایسے زمین بوس ہو رہا ہے چیزیں ایسی بہترین ہو رہی ہیں ملک میں خوشحالی آ رہی ہے لوگ خوش ہیں یہاں کے جتنے شادی آنے ہیں جتنے میرے پاکستان میں کل بجے ہیں جب میرے قائد میاں محمد عشری صاحب تشریف لائے ہم نے ان کا استقبال کیا جس طریقے سے استقبال عوام نے کیا کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے اور خطے کو پورا امن بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ دوستی کا پھر آدھ بڑھائیں گے لیکن آپ سے اچھے کی امید پھر بھی نہیں رکھی جاتے میں لاہور بس میں تھا آپ نے کیا کیا تھا پرٹ کے کرگل لاہور بس میں تھا میرے شاد صاحب مت بتائیں میرے قائد نے اسی لیے بلایا تھا وہی پرانی بات رہت کرنی پڑتی ہے میرے قائد نے اسی لیے بلایا تھا اور میرے قائد آئے ہیں ارشادت آپ پہ ڈینر میں بریانی بنوا لیجے گا گھر پہ اور تھوڑی بابا رازم کو بجوا دینا پارسل کر کے آپ کے ازومیٹری چلتا ہے ہمارے چلتا ہے آپ بولے تو آپ کی طرح سے بابا رازم کو میں بجوا دیتا ہوں میں بار بار بتاؤں گا نہیں کہ میں نے دیپک کو کیا کھلایا تھا آپ نے اگر بریانی کھلایا میں یہی بہت رکھا ہوں اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس